کانپور کے بعد پتاب گھر میں پولیس پر حملہ دو پولیس کر بھی ہوئے بری طرح کھائے مندل کو لے کر ہوا تھا بیوار اب خطرے میں ہے خاکی کا اقبال پولیس کا مار ایک چاہیے پولیس کا تھوڑی مار ایک چاہیے پولیس کا مار ایک چاہیے یار ایٹا سے سر کا لائی جا یار اے سر اے گاری سٹارٹ کر رہا یار جلدی سے لائی جا اے بچہ گاری لائی کے آبا یار جلدی سے اے گاری جا دیکھ آپ نے کس طرح یہ پولیس کرمی اپنی جان بچا کر بھاگ رہے ہیں یہ بیچارے پولیس کرمی گاؤں میں بوال شاند کرانے پہنچے تھے لیکن گاؤں والوں نے ان پولیس کرمیوں پر ہی حملہ کر دیا جس میں یہ تینوں بری طرح غائل ہو گئے پولیس کے اقبال پر سوال اٹھاتا ہے یہ معاملہ پرطاب گھر جلے کے سنگرام گھر تھانا علاقے کے بھودانس پر گاؤں کا ہے جہاں موجود شیو مندر میں بیتی چودہ جلائی کو بھنڈارے کا آیوجن کیا گیا تھا اسے بیچ پٹیل اور سروج برادری کے بیچ مندی سے جھنڈا ہٹانے کو لے کر بوال ہو گیا اس بوالی خبر ملتے ہی لکھ پیڑا چوگی کے سپاہی منیش کمار اخلیش اور روی یادو موقع پر پہنچ گئے ابھی پولیس والے جھگلا شانت کرانے کی کوششی کر رہے تھے کہ اچانک گرامینوں نے ان پر ہی حملہ کر دیا لاتھی، ڈنڈے اور پتھر سے ہوئے حملے میں تینوں سپاہی بری طرح گھائل ہو گئے سپاہیوں کے گھائل ہوتے ہی پورے گاؤں میں ہر کم مچ گیا گھائل سپاہی خود کو بچانے کے لیے ترنت ہی موقع سے نکلنے کی کوشش کرنے لگے لیکن گصائے گرامینوں نے انہیں دوڑا لیا لیکن اسی گاؤں کے کچھ لوگوں کی مدد سے گھائل سپاہی کافی مشقتت کے بعد موقع سے جان بچا کر بھاگ بائے گاؤں کے کچھ نوجوان خائل پولیس گرمیوں کو بائیک پر بیٹھا کر آنن فانن میں اسپتال لے کر پہنچے جہاں ان کا علاج شروع ہوا اور سپاہیوں کی جان بچائی جا سکی کانپور کے بکرو گاؤں میں پولیس پر ہوئے حملے کے بعد سے اکثر ہی پولیس پر جان لے وہاں حملے کی خبریں آ رہی ہیں پتابگڑ میں اس واردات سے سبھی سن ہے اور کہیں نہ کہیں اس طرح کی واردات پولیس کے اقبال پر بھی سوال پھا رہی ہیں اب دیکھنا ہی ہوگا کہ آروپی گرامی لوگ خلاف پولیس کیا کاروائی کرتی ہے پتابگڑ سے نیوز ٹائم نیشن کے لیے ویقاس غبتہ کی نپور سبسکرائب کریں آپ کا اپنا چینل نیوز ٹائم نیشن اور ہر خبر سب سے پہلے پانے کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں اور ہاں خبریں پسند آ جائیں تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں موسیقی